السلام علیکم آج کیلہ یوسف کیچن میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیر کر رہی ہوں مچھلی کو مسالہ لگانے کا طریقہ اور پھر اسے فریز کرنے کا طریقہ مچھلی کو مسالہ لگاتے وقت ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھیں کہ صرف ہم چند بنیادی مسالے یوز کریں گے بہت زیادہ مسالے نہیں ڈالیں گے اس سے کیا ہوتا ہے کہ مچھلی کا اپنا فلیور دب جاتا ہے اور صرف مسالوں کا فلیور ابر کے آتا ہے تو چلیے دیکھیں کہ میں نے یہ کس طرح مسالہ بنایا ہے مسالہ تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ میں نے لیا ہے لیمون جوز یہ ہے چار ٹیبل سپون لیمون جوز سے بہت اچھا زائقہ اور مچھلی ساوٹ بنتی ہے ایک تی سپون سرک میرچ ایک تی سپون کٹی ہوئی سرک میرچ اب میں ڈال رہی ہوں ایک تی سپون دھنیا پاوڈر ایک تی سپون جیرہ پاوڈر ایک تی سپون کالی میرچ اور ایک چھوٹکی اجوائن اور ایک ٹیبل سپون ادرک کا پیسٹ اور ایک ٹیبل سپون لہسن کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ ایک تی سپون حلدی پاوڈر ایک تی سپون کشمیری لار میرچ یہ صرف کلر کے لیے ہوتی ہے اگر آپ کے پاس ہے تو ڈال نہیں ورنہ آپ شسکت کر سکتے ہیں آپ ان سب چیزوں کو کار لیتے ہیں اچھی طرح مکس یہ تین ٹیبل سپون ہم ڈالیں گے آئل مچھلی دھو کے پانی میں نے اس کا خوش کر لی ہے اس سے پہلے میں مچھلی دھونے کا طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں اس کا لنک میں دیسکرپشن باکس میں دے دوں گی کہ مچھلی دھونا کس قدر آسان ہے آپ وہ دیکھ لی دیئے گا اب اس طرح باری باری یہ ساری گھوٹیاں ہم ڈالیں گے اس کے اندر اچھی طرح مسالہ لگا لیں گے مسالے میں میں نمک ڈالنا بھول گئی تھی یہ ایک ٹیسپون نمک ہم اوپر اس طرح اچھی طرح پھلا لیں گے وہ مسالہ تھوڑا تھوڑا پانی چھوڑے گا تو وہ پھر سارے مچھلی میں مکس ہو جائے گا اس میں کوئی مسلا نہیں ہے اب اس کے اوپر یہ دو ٹیبل سپون کون فلور اور دو ٹیبل سپون بیسن یہ دونوں چیزیں میں نے مکس کی ہیں یہ تھوڑا تھوڑا اوپر اس طرح ہم کر لیں گے اس سے یہ ایک ٹو بچھلی پانی نہیں چھوڑتی اور دوسرا کرسپی بنتی ہے مچھلی کو مسالہ لگ گیا ہے یعنی یہ تیار ہو گئی ہے یا تو آپ اسے مرینیشن کے لیے رکھ دیں مرینیشن کے لیے زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں تو چیز اچھی بنتی ہے اگر آپ فریز کرنا چاہتے ہیں تو اس پوائنٹ پہ آپ اسے کسی زپ لک بیگ میں یا اے ٹائٹ ڈبیر گیرہ میں ڈال کے تو آپ اسے فریز کر سکتے ہیں مہینے دو کے لیے بھی یہ خراب نہیں ہوگی تو مجھے امید ہے کہ آپ کو مل یہ ویڈیو پسند آئے گی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی اور اچھی ویڈیو میں اللہ حافظ